السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو حیال پیجن ٹپس دوستو کیا لچالے ٹک ٹاک خیر خیریت امنو امان پٹ پارٹ امید ہے کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پالتو جانور پٹس وغیرہ بھی ٹک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں اس کا ٹاپک ہے چکور کے بارے میں اہم معلومات تو آج میں آپ لوگ کو چکور کے بارے میں اہم معلومات دینے جا رہا ہوں اور چکور کو مٹی میں کیسے رکھا جاتا ہے اور اس کے لئے ضروری کیا چیزیں ہیں تو آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ لوگ ویڈیو آخر تک دیکھیں بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو سب سے پہلے تو یہ میرا شکاری چکور ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت چکور ہے اور یہ میرا شکاری چکور ہے اس پہ میں شکار بھی کرتا ہوں اور شکار میں نے کافی سال اس پہ شکار کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس کو مٹی میں رکھ رہا ہوں لیکن مٹی یہاں پہ میں نے کچھ مٹی جمع کیے اور اس میں میں ملانے جا رہا ہوں یہ جو لکڑیا جلی ہوئی ہوتی ہے ان کی جو راک ہوتی ہے یہ میں شامل کر رہا ہوں یہ میں اس لئے شامل کر رہا ہوں یہ راک میں نے شامل کی ہے یہ اس لئے میں شامل کر رہا ہوں کہ اس سے جو چکور میں جو اشرات ہوتے چکور کے پر خراب کرتے ہیں یہ اس سے بہت زیادہ نکل جاتے ہیں تو اس کو میں مکس کر کے اور پھر اس طریقے سے میں اس کو ڈالتا ہوں تو آپ لوگ بھی ویڈیو آخر تک دیکھیں اور بہت لطپندوز ہو جائیے اور جو بھی دوست ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل جائیں تو دوستو اس کو مکس کرتے ہیں پھر آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو آگے شیئر کرتے ہیں تو آئیے دوستو دوستو اسی کے ساتھ میں یہ مٹی بلکل اچھی طریقے سے مکس کرتا ہوں کہ یہ بلکل مکس ہو جائے اور یہ مٹی کے جو اس میں جو بلکل مٹی ہی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ چکور کے لئے بہت ہی زیادہ پائدہ من ہوتا ہے اور بہت ہی مفید ہوتا ہے اگر آپ کے پاس چکور ہے تو اس کو مٹی دیا کریں اور تازہ تازہ مٹی دیا کریں کیونکہ بعض لوگ چکور کو کے کیج میں مٹی رکھتے ہیں لیکن وہ بھی زیادہ اچھا ہے لیکن چکور کے لئے تازہ مٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو پہاڑوں میں چکور ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تازہ مٹی میں اپنے آپ کو جس طرح ہم نہاتے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے کیونکہ چکور نہاتا ہے یہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے گندہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشراعات ہو جاتا ہے کیڑی مکوڑے ہو جاتا ہے اس میں گئے پروں میں جو جوے ہو جاتے ہیں تو اسے نکل جاتے ہیں اور آپ چکور دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے اس کے لئے دیکھ رہا ہے کہ بھائی کب میں اس میں بلکل رکھ روں گا اپنے آپ کو اپنے پروں کو تو بلکل یہ بھی تیار ہو چکا ہے اور چھپکے چھپکے سے آوازیں بھی نکال رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی نایاب اور اعلیٰ چکور ہے میرا اور یہ میں نے خاص طور پر افغانستان سے منگوا ہے افغانستان کا چکور ہے یہ کیونکہ افغانستان کے چکور زیادہ تر شکار کے لئے مفید ہوتے ہیں یہاں بھی بھی زیادہ ملتے ہیں کوئٹہ میں اور ہر جگہ میں مل جاتے ہیں لیکن افغانستان کے چکور جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پائیدار اور اعلیٰ کوالیٹی کے ہوتے ہیں تو دوستو ابھی میں اس کو رکھتا ہوں اس میں مٹی ڈال لیتا ہوں تو آپ لوگ تھوڑا سبر کیجئے انشاءاللہ آگے بھی ویڈیو کانٹینو کر کے آپ لوگ کو پورا پروسس دکھا دیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا مٹی ڈال رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکور کس طریقے سے اپنے آپ کو مٹی میں اور اپنے آپ لئے مٹی کٹا کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے لئے بہت زیادہ مفید اور پائدہ منودتا ہے تو دوستو ویڈیو آخر تک دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور انٹرسٹنگ اور معلومات دینے والی ویڈیو ثابت ہو گئے آپ کے لئے اور جو بھی شوقین اذرات چکور کے جو نسل کرتے ہیں وہ لوگ بھی چینل پالو کرے اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں اس وقت جو بریڈنگ کرتے چکور پاکستان کا نیشنل برڈز ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور عالی برڈز ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ معلومات دینے والی ہو سکتی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ چکور نے مٹی میں بلکل نیانہ سٹارٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ ابھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ابھی اس میں مٹی میں بلکل گل مل جائے گا اور ہر ایک پر تک یہ اس کا جو بھی مٹی ہے اور یہ راک ہے یہ پہنچ جائے گی اور بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلکل خوبصورت اور امار ہو جائے گا کیونکہ دوستو اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جو شکاری کیج ہوتا ہے اور یہ بہت چوٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم پہاڑوں پہ جب لے کے جاتے ہیں شکار کے لئے تو یہ کیج ہم چھپا دیتے ہیں جو بڑا کیج ہوتا ہے تو وہ چھپا نہیں سکتا کیونکہ وہ بڑا کیج ہوتا ہے جو پہاڑی چکور ہوتا ہے جنگلی چکور ہوتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے تو اس لئے ہم چوٹا کیج جو ہے یہ یوز کرتے ہیں اور چوٹے کیج میں اکثر یہ اس کے پر وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے لئے بھی مفید ہوتا ہے یہ اس کے لئے بھی مفید ہوتا ہے کہ اس کے پر وغیرہ بھی ٹیک طرح سے بلکل صاف ہو جائے اور سیدھا ہو جائے اور اس کے جو خراب کیج میں جو خراب ہو جاتے ہیں یہ بھی بلکل ٹیک ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو آپ چکور کو دیکھ سکتے ہو اور انشاءاللہ اس کا کیج بھی چینج کریں گے وہ بھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اب یہ شکار کا موسم تو ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو شکار کے لئے تو انشاءاللہ اس کا کیج چینج کریں گے کہ بھائی یہ بڑے کیج میں آرام سے اور بلکل کلا رہ جائیں تو انشاءاللہ دوستو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو فر واشنگ موسیقی